تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی رستہ بھی ڈھون اور خزر کا سودہ بھی چھوڑ دے اسلام علیکم آج میرا موضوع ہمارے ٹپ کے ایک بہت ہی اہم چیز جس کو ہم فرسٹ ایڈ اور ابتدائی ٹپی امداد کہتے ہیں اس کے بارے میں ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر گھڑوں بزاروں گلیوں محلوں یا سرکوں پر چھوٹے موٹے حادثات پیش آتے ہیں اور ان حادثات میں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور نقصان بھی ہوتا ہے تو اگر ان کو فوری طور پر مدد فراہم نہ کی جائے تو ان کا انسانوں کی حالت بگرنے والی ہو جاتی ہے اور نقصان کے بھی بھر جانے کا شدید خدشہ ہوتا ہے جس کی بدہ سے ایک گیاروی صدی کے بادشاہ سینڈ جوہن نے ایک اپنے سپاہیوں کے دستے کو ابتدائی ٹپی امداد یعنی زخمیوں کا علاج کرنا سکھایا اور اٹھارہ سو ستتر عیسوی میں وہ سینڈ جوہن ایمبولینس مختلف جگہات پر اپنے جوہر دکھانے لگی اور زخمیوں کا علاج کرنے لگی جس سے بہت سے ملکوں نے یہ نظریہ دیا اور اس طرح کے ممالک نے اس طرح کے نظریہ دیئے کہ اس سے چار سال بعد ایک ملک میں ریڈ کروس بنا جس کو ہم مسلم ممالک خلال ایمر کہتے ہیں اور سکاؤنٹنگ گرلز کائٹ وغیرہ یہ ملٹری کے بہت خاص فرش ایٹ فراہم کرنے والے ادارے رہے ہیں اسی طرح ہمارے ملک پاکستان میں بھی فرش ایٹ بہت عام ہوئی ہیں اور آج بہت سے ادارے پاکستان میں فرش ایٹ فراہم کر رہے ہیں جس طرح ریس کیو ون ون ٹو ٹو ایدی فاؤنڈیشن اور بہت سے ادارے ہمارے ملک میں فرش ایٹ فراہم کر رہے ہیں شکریہ